بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو فوڈ ایک سپو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیر خرید سے ہوں گے دعا حسن اللہ پاک آپ سب لوگ کو خیر اوفیت سے رکھیں اپنی حفظ و مان میں رکھیں تو آج میں آپ سب کے لئے لے کے آئی ہوں مزدار سے چوکلیٹ کوکیز جو کہ بہت ہی سمپل ریسپی ہے آسان بھی بہت ہیں ایزی لی گھر پر بن سکتے ہیں تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکوست ہے کہ کائنی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں چوکلیٹ کوکیز بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں لیا ہے میں نے فلور 200 گرامز شوگر لیا ہے 100 گرامز ملک لیا ہے ہم نے 100 ایمل اور اس میں ہم لیں گے ایک ایک یوک اور تھوڑا سا سالٹ 102 گرامز اور 20 گرامز ہم ایس مین اویل دیںگے کوکوپودل دیںگے ہم 25 گرامز بیکنگ پودن لیں گے ہم 8 گرامز تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پر ایک باؤل لیا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی 100 گرامز شوگر اور اس کے بعد میں کھوڑا سا میدھا لوں گی 60 گرامز اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی جانہے ہیں ملک اور تراہ ہوں گی ملک جو لیا ہے مہنے nude امال چیز آرہ سے تینوں چیزوں کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ایک کریں گے تھوڑا سا نمک پینچ آف سالٹ اور اس کے بعد میں اس میں ایک کر دوں گی ایک ایک کی یوک زردی ایک انڈے کی اور اس کے بعد ہم اس میں ایک کریں گے آئل جو ہم نے لیا تھا 20 گرامز اور اس کے بعد میں اس میں ایک کروں گی کوکو پورڈر کوکو پورڈر ہم نے اس میں لیا تھا 25 گرامز اور اس کے بعد اس کے بعد ایڈ کریں گے اس میں بیکنگ پورڈر بیکنگ پورڈر لیا ہے 8 گرامز اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے مکسٹر کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ان تمام چیزوں کو آپس میں مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ ان کو مکس کرتے رہیں گے تمام چیزوں کو دو منٹ کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی جو رمیننی مہدہ رہ گیا ہے فلور جو ہمارا رمیننی ہے ہوا اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اس میں مکس کر لیں گے اچھی طرح سے 60 گرام جو تھا وہ میں نے پہلے ایڈ کر دیا تھا اور جو باقی بچا ہے وہ اب ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح پر مکس کر لوں گی مہدے کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس میں میں ایڈ داؤں گی ایک ٹی سپون ونیلا ایسنس کا اور اس کو بھی اس میں مکس کر دوں گی اب شیلپ پہ تھوڑا سا مہدہ ڈسٹ کر لیں گے مہدہ چھانکی استعمال کریں گے اور اس کے بعد جو ہم نے مکسچر ریڈی کیا ہے اس کو مہدے کی اوپر نکال لیں گے اور اس کے بعد جو مکسچر ہے اس کے اوپر بھی مہدہ ڈسٹ کریں گے اچھی طرح سے اس کو مہدے سے کور کر دیں گے اس کے بعد اس کو رولنگ پین سے رول کر لیں گے بہت ہی سیمپل اور آسان سی رسپی ہے کیسے کوکیز بن جاتے ہیں بہت ہی جلدی اور بچوں کو بہت زندہ آتے ہیں ہمیں ایزی لی بنا سکتے ہیں اچھی طرح سے میں نے جو اس کی ڈوہ تھی اس کو رولنگ پین سے رول کر لیا ہے اب ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے میں اس کو اس طرح سے میں نے ایک کٹر لے لیا ہے گول اور اس طرح سے میں اس کی کٹنگ کر دی جاؤں گی آپ لوگ بھی اسی طرح سے اس کی کٹنگ کر لیجئے گا آپ کے پاس اگر اور بھی کوئی کٹر ہو تو آپ اس کو کسی اور بھی شکل میں کٹنگ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو اچھے لگیں آپ اس طرح کی کٹنگ کر لیں گے اسی طرح سے میں ساری ڈوہ کو کٹنگ کر لوں گی میں نے یہاں پر پین لیا ہے اس کو گریس کر لیا ہے اور بٹ پیپر بھی لگا لیا ہے اب میں یہ کوکیز کو بیک کر لوں گی میں اس کو بیکنگ میں بھی بیک کروں گی اور پتیلے میں میں اس کو بیک کروں گی 15 سے 20 مینٹ کے لیے اور پتیلے میں میں اس کو بیک کروں گی 20 سے 25 مینٹ کے لیے بلکو لو فرم پر تو دونوں میں بہت اچھے بیک ہوئے ہیں اور ہمارے بیک ہو کے ریڈی ہو گیا ہے زبردست سے کوکیز بنے ہیں اب ان کے لیے ان کو ہم نے چوکلیٹ میں ڈپ کرنا ہے تو ہم ساری سے چوکلیٹ لیں گے اور اس کو کرش کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو میلٹ کر لیں گے میلٹ کرنے کے بعد ہم جو ہماری کوکیز ہیں وہ اس میں ڈپ کریں گے ہماری چوکلیٹ میلٹ ہو گیا اس کو ہم ڈبل بوائلر پر بھی میلٹ کر سکتے ہیں اور آون میں بھی آپ لوگ میلٹ کر سکتے ہیں اب میں نے یہاں پر تھوڑی سے نٹس نٹس لیے ہیں بادام اور پستہ اور اس میں میں نے اکھروڑ شامل کر دیئے ہیں جو ہماری چوکلیٹ تھی اور اس کے بعد ہمارے جو کوکیز ریڈی ہوئے ہیں اس کو ہم اس میں ڈپ کریں گے اسی طرح سے کوکیز کو ڈپ کرتے جائیں گے اور ایک ٹرے لے لیں گے اس میں بیکنگ پیپر لگا کر اس پہ رکھتے جائیں گے لیکن یہ ڈپ ہم اس ٹائم پہ کریں گے جب ہماری کوکیز بلکل تھنڈے ہو جائیں گے گرم گرم کو ہم ڈپ نہیں کریں گے جب تک کوکیز تھنڈے نہیں ہوں گے تب تک ہم انہیں ٹرے میں ہی جہنے جائیں گے پین میں یا ٹرے میں جیس میں بھی آپ نے بیک کیاں اس سے نہیں نکالیں گے کوکیز کو اتنی دیر بیکنگ ٹرے سے نہیں نکالتے جب تک وہ تھنڈے نہ ہو جب ایک کل تھنڈے ہو جائیں تو تب دباہ ان کی کوٹنگ کریں چوکلیٹ سے یا کسی بھی جیس سے جو آپ کو اچھی لگے اس سے اسی طرح سے میں سب کو چوکلیٹ سے کوٹ کر لوں گی تو دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے زبادست سے اور کچھ سی ریسپی چوکلیٹ کوکیز کی ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور بہت ہی آسان اور سیمپل سی ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کی جئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ